بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشت کر بھائیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دندار حسین اور آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل جیٹ ایڈی ٹیپس کاشت کر بھائیو اگر آپ نے دھان کی فصل میں پوٹاشم والی خالد کا استعمال نہیں کیا ہے یا جب آپ نے دھان کی پنیری کاشت کی تھی اس وقت آپ نے بیج کو زہر لگا کر کاشت نہیں کیا تو آپ کی دھان کی فصل کے اندر برونس پارٹ نامی بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے اس کو بھورے دھبوں والی بیماری بھی کہتے ہیں اس سے آپ کی فصل کے پتوں پر بھورے رنگ کے دھبے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سٹے میں دانا بھی کام بنتا ہے یعنی پیداوار اور کوالیٹی دونوں کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں آج ہم اس کے برے میں بات کریں گے سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلیکن کو پریس کر کے آل پر لازمی کیلے کریں تاکہ فصلوں سے متعلق آنے والی ہماری تمام ویڈیو آپ تک پہن سکیں کاش کر بھائیو دھان کی فصل میں برونس پارٹ نامی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنی فصل میں پٹاشم والی خالو کا استعمال کریں اگر اس کے باوجود بھی آپ کی فصل میں برونس پارٹ نامی یعنی بھورے دھبوں والی بیماری نظر آئے تو آپ کیمیائی زہروں کا استعمال کریں اب اگر کیمیائی زہروں کی بات کریں تو ایسی کون سی کیمیائی زہریں ہیں جن کو استعمال کر کے ہم برونس پارٹ نامی بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو مارکیٹ میں آپ کو نٹیو نام کا ایک زہر مل رہا ہوتا ہے جس کو آپ 65 گرام فی اکڑ کے حساب سے استعمال کر کے برونس پارٹ نامی بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پروڈکٹ ہے جس کو نوائس الٹرا کہتے ہیں اس کو استعمال کر کے بھی آپ بھورے پتوں والی بیماری یعنی برونز پارٹ سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے کسان بھی اس سے فیدہ کر سکے